اعوذ باللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولی ارداد سولی قریم میر ملک کے غیور شہری و مسلمانوں خواتین و حضرات آج جو سپرین کورٹ کا اصلاح آیا ہے اس نے پاکستان کے ستہ سالہ تاریخ میں بہت بڑا دبا لگایا ہے اس ملک پر اور مسلمانوں کی جذبات مجلوح کیے ہیں بلکہ امت کی پوری امت کے دلزخنی کر دیئے ہیں تو انہیں سب کچھ حضور ارداد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تفیل ملا ہے پھر آج بھی ہم ہندو ہوتے سکھ ہوتے عیسائی ہوتے گائے گوبر اور پشاک کا پوجہ کرتے نبی رحمت کے دریجے سے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور آخرت دنیا کی پلاہ کا راستہ دکھایا سب کچھ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہولی منت ہے تو کمرانوں اسے میں اپیر کروں گا فوج سے بھی اور مختدر اداروں سے بھی کہ اس فیصلے پر نظر سانی کرائیں ملک کی بقا ملک کی حسانیمیت ملک کا امن امان وہ ہم سب کو عزید ہے اور ایسے فیصلے سے ملک کے حسانیمیت کو آگ لگائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس عدالت نے جو اس کو ہر وقت اپنی توہین کی فکر رہتی ہے اپنے ہاتھ آپ کو مقدس گائے کو سمجھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر انہوں نے کوئی تعویلات کیے لا یعنی شکوک و شبہات پیدا کیے جبکہ ان کے خود دو بڑے عدالتوں نے اس کی صدا کو برقرار رکھا تھا اور آسیہ ملعونا وہ سزائے موت کی تعقید توسیق کر دیتی لیکن آج میرونی دباؤ ڈالنوں کے لالش میں اور غلامی کی وجہ سے مغربی اقوام سے مجبور ہو کر اور دباؤ میں آخر ہم نے ایک ایسے فیصلہ کیا جس نے امت کی ملک کی بنیادیں ہلا دی میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ وزیر آدم صاحب ریاست مدینہ کی بات کر کے ہیں تو ریاست مدینہ کا اولین تقاضہ ہے کہ ریاست کا اولین بانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس پر سٹینڈ لے اور یہ جو آگ لگی ہے اس کو بجانے کر یہی طریقہ ہے کہ تمام مختلف طاقتیں مل کر اس کی کچھ تلافی کریں اس پر نظر سانی کریں اس کو مؤخر کریں اور اس میں یہ نہ ہو کہ کل وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اس ملعونہ کو ہوائی جہاز میں بشا کر آج افواہ بھی یہی ہے کہ یہی ہوگا تمہارا میں سمجھنا ہوں کہ ملک کا امن و امان بھی ہمیں عزیز ہے سب سے پہلے ہم اس ملک کے امن و امان اس ملک کی آزادی چالیمیت اور دفاع کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں میرا دفاع پاکستان کون صرف بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس ملک میں شرع و فساد بادمنی نہ ہو اور غیروں کے تسلط سے ہمیں آزادی ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین جماعتیں بھی اتحاد اور یک جہدی کا مظاہرہ کریں اور کوئی اخدام اگر ہم کرتے ہیں تو مشترقہ مشاورت سے کریں اور متفقہ بائیکارٹ کی اپیل کریں ہرٹال کی اپیل کریں مظاہروں کی اپیل کریں تو یک جہدی کا مظاہرہ اس میں ہو اور نفسہ نفسی نہ ہو کہ ہر ایک اپنے دیل اینڈ کی دکان کو جمکہے تو میں سمجھنا ہوں کہ فیل فوری طور پر پورے ملک کو جمعہ کے دن پر امن احتجاج کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک بات ضروری ہے کہ ہم ان مظاہروں میں اور احتجاج میں کسی کے مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچائیں کسی بے گناہ شہری کو تکلیف نہ ہو اور ٹریفر کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ یہ اپنی ملک کے ساتھ گویا برائی ہے اور ہمیں اسلام یہ نہیں دیتا حق اجازت نہیں دیتا کسی حالات میں بے گناہ انسان کے مال اور جان اور عزت پر ہاتھ جارا جائے البتہ ہمیں پرامل احتجاج اور نبی کریم سلم سے اپنے تعلق جذبات کا اظہار ضروری ہے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور جب تک یہ جذبہ ہم میں نہیں ہوگا تو ہم مومن نہیں ہوں گے جب تک تک مرور میں خواہ جائیں یہ سب کی عدد پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل کامل ہو نہیں سکتا تو میں افیل کرتا ہوں جیمہ تلمہ اسلام سے اور دفاع پاکستان کونسل کے تمام شامل جماعتوں سے اور تمام دینی اور علماء اور مشایق اور صوفیاء اور معزز غیرتمند غیور مسلمان شہریوں سے کہ وہ اپنی سیاسی وعبستگیوں سے اور تحضبات سے بالاتر ہو کر اور اس سے ہٹ کر خالص عشق رسول کے جذبے کے ساتھ مظاہرہ کریں مغربی اقوام کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ پاکستان کے مسلمان نبی کریم سلم کے ناموس فجان و مر سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کھیلا گیا ہم خیرخواہ ہیں اس حکومت کے ہم اس کو مستحقم دیکھنا چاہتے تھے لیکن جو سادس ہوئی اور جس طریقے سے اگویات ملک اتنورے حالہ دی گئی تو میں نے پیری ملاقات میں بھی جناب حضیر آدم پاکستان عمرانستان سے دو آفتے پہلے یہی کہا تھا کہ اس معاملے میں دباؤں میں نہ آئیں آپ ناموس رسالت پر سلین لیں گے تو اللہ آپ کی افادت کرے گا لیکن اگر اس پر سلین نہ لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آپ کی حکومت مضبوط اور مستحقم رہ سکے ہی تو میں یہی اپیل کرتا ہوں جمعیت المہ السلام دفاع پاکستان کونسل اور علماء اور ازاروں لاکھوں مدارس کے متعلقین سے تمام مختلف فرقوں سے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر پھر امن مظاہرہ کریں افتیاد کیا کریں باقی امن قریب انشاءاللہ میری کوش دیں کہ زمان دینی جماعتوں سے مشاورت مکمل ہو جائے ایک دو دن میں تو پھر مشترکہ مشاورت سے کوئی پروگرام بنائیں گے وہ ایپی سی کے شکل میں ہو یا کسی اور بڑے اقتماع کے شکل میں ہو کہ ہم مل بیٹھ کر اس کا لائے حمل توے کریں اللہ تعالیٰ آپ ورمسفہ حامی ورناشر ہوئی